آج ہم لے کر آئے ہیں آپ انہوں کے لئے ایک ایسی مٹھائی کی ریسپی جسے بنانا بہت ہی آسان ہوئی ہے کھانے بہت ہی ٹیسٹی لگتی اس مٹھائی کو آپ ایک بار بنا کر دیکھیں یہ بریٹ سے ہم بنا کر تیار کریں گے یہ مٹھائی بہت ہی سستیم اور بہت ہی ٹیسٹی مٹھائی بن کر تیار ہوتی تو پلیس بیڈیو کو پورا دیکھیں اور آج کی ریسپی اچھی لگتے لائک کریں تو چلیئے بنا دیں تو اس مٹھائی کو بنانے کے لئے یہاں پر میں نے یہ ب بریٹ کے جو کونر ہوتے ہیں ان کو ہم نکال دیں گے آپ چاہود چاکو کی ساہیتہ سے نکالیے اس طرح سے یا کینچی سے بھی ان کو نکال سکتے ہیں اب ہم ان کے چھوٹے پیسز کرنے ہیں تو یہاں پر ایک بریٹ کے ہم چار پیسز اس طرح سے کریں گے تو یہاں پر سارے بریٹ کے ہم پیسز اس طرح سے نکال لیں گے اب چلیئے آنگل کا پروسس کرتے ہیں تو ہم گیس پر رکھیں گے گھڑائی یہاں پر ہم ڈال دیں گے ایک کٹوری چینی تو جتنی چینی لی اس سے ہم ڈبل پانی کا استعمال کریں کیونکہ ہم بنا رہے ہیں سوگر سرب تو بس یہاں پر ہمیں سوگر سرب بنانا ہے اس کی چاسنی نہیں بنانی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک فروٹ کلر ڈال دیں گے جس سے ہے جو مٹھائی دیکھنے میں بہت اچھی لگے گی آپ چاہو تو اس کو سمپل ہی رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر گرین کلر ڈال دیا ہے تو لیجی ہماری سوگر سرب ہے جو بن کر تیار ہو چکی تو اس کو ہم کسی کھلے برطر میں ڈال دیتے ہیں جب ت گیا ہے تھنڈی ہوگی تو ہم آنگی کا پروسس کریں گے تو یہاں پر میں نے بہی کڑھائی لیجی اس میں ڈال دیا ہے تیل تیل جیسے ہی گرم ہوگا تو ہم نے جو بریڈ کاٹ کر رکھے ان کو ہم فرائی کریں گے ان کو ہم ہائی فلم پر اچھے سے فرائی کریں گے دونوں سائٹ سے بہت ہی جٹ سے ہے مٹھائی بن کر تیار ہو جاتی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اس مٹھائی کا فلیور ہمیں دو مٹھائی کے جیسے ہی آنے والا جیسے کہ آپ لوگ ر مٹھائی میں ملے گا تو یہاں پر بریڈ ہیں جو اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو ان کو ہم نکال لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے سارے بریڈ ہیں جو فرائی کر کے ریڈی کر لیے ہیں تو چلیے ہم بناتے ہیں اپنی مٹھائی یہاں پر ساری تیاری ہو چکی ہے اس مٹھائی کو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے یہ مابا یہ مابا میرے گھر کا بنا ہوا ہے آپ چاہو تو اس مٹھائی میں ملک باؤڈر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پر آج میں نے یہاں پر مابا لیا اس میں ہم ڈال دیں گے پسی ہوئی چینی تو یہاں پر دو چمچ چینی ڈال دیں گے اور اچھے سے ملا دیں گے اس میں ماوے کا بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے تو چینی اچھے سے مل چکی ہے تو ہم نے جو چاسمی بنا کر رکھی اس کو بھی مرکیں گے تو یہاں پر ہماری ساری تیاری ہو چکی ہے تو چلیے ہم بناتے ہیں تو یہاں پر ہم جو ماوہ ہے اس طرح سے بریٹ کے اوپر لگائیں گے اور آج میں آپ لوگوں کو دو طرح سے اس مٹھائی کو بنا کر دکھاؤں گی آپ کو جو بھی طریقہ اچھا لگے تو پلیس مجھے ضرور بتائیے کمنٹ میں کہ آپ لوگوں کو کون سا طریقہ اچھا لگا ہے اس مٹھائی کا تو یہاں پر ماوہ اس طرح سے ہم لگا دیں گے اچھے سے اور دوسری بریٹ ہم اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے یہ ایک طریقہ ہے اس طرح سے بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کو ہم اس طرح سے رکھیں گے اسی طرح سے میں دوسرا سلائس بھی آپ لوگوں کو بنا کر دکھا رہی ہوں اس طرح سے ہم اوپر سے ماوہ لگائیں گے اور اس طرح سے بریٹ کو اوپر سے رکھیں گے تو لیجئے ہاں پر میں نے دو مٹھائی اس طرح کی آپ لوگوں کو بنا کر دکھا دی ہیں آپ ہم نے جو سگر صرف بنا کر رکھا ہے اس کی بھی آپ لوگوں کو ایک مٹھائی بنا کر دکھا دیتی ہوں تو سگر صرف بریٹ کو اس طرح سے ڈالیے اور ان کو نکالیے اس طرح سے اب جو مابا ہے سکوپر اس طرح سے لگائیں گے اور دوسرا بریڈج سکوپر اس طرح سے رکھیں گے اس مٹھائی کو کھانے میں آپ لوگوں کو ایک دب جیسے آپ لوگ مال پھوا کھاتے ہیں گلاب جاون کھاتے ہیں وہی فلیور ملے گا اب ہم یہاں پھلیں گے ناریل کا بورا اس میں میں نے تھوڑی سی کلر ڈال کے اس کو گرین کر لیا تھا اور اس کو کوٹ کر دیں گے اس طرح سے تو آپ لوگوں کو کونسا طریقہ اچھا لگا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں تو اس طرح سے ہم مٹھائی کو بنا کر تیار کریں اور کسی پلیٹ میں اس طرح سے اس کو سرب کریں گے جس سے ہے دیکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر ایک میں نے سگر صرف بالی بنائی یہ ایک سمپل بنائی ہے تو لیجئے ہماری مٹھائی بن کر تیار ہو چکے اس مٹھائی کو بنانے میں جانتا سمائی نہیں لگتا ہے یہ مٹھائی ہے جو دس منٹ میں ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے کھانے بہت ہی اچھی لگتی ہے جب بھی آپ کو میٹھا کھانے کمنوں تو آپ اس طرح سے مٹھائی بنائیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں